بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر تاریک جسم کا ایک انتیائی اہم عزو انتیائی اہم غدود جسم کی کیمائی لیبارٹری جس کو لیور یا جگر کہا جاتا ہے اس کی کچھ جسم کے اندر جو فنکشن ہیں کچھ کام ہیں اس ویڈیو کے اندر کچھ پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے انرجی جنریشن جگر جو ہے وہ گلکوز کو اکسیڈائز کر کے گرمی اور انرجی جو ہے وہ ہمارے جسم کو مہیا کرتا ہے پروڈکشن آف انٹی اینیمک فیکٹر یعنی یہ جو فیکٹر ہوتا ہے خون کی پیداوار میں جو ہے وہ انتیائی اہم رول ادا کرتا ہے اس کے علاوہ ویٹامین اے اور ویٹامین ڈی کو جو ہے وہ خوراک سے حاصل کر کے اس کو سٹور کرنے میں مدد دیتا ہے سٹوریج آف آئرن غزہ سے آئرن کو جو ہے وہ سٹور کرتا ہے پروڈکشن آف بائل یعنی کہ بائل پیدا کر کے جو ہے وہ پتے میں سٹور کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ گلائیکوجین فارمیشن یعنی کہ گلوکوز کو گلائیکوجین میں تبدیل کر کے اس کو سٹور کرنا جو کہ ضرورت کے وقت جو ہے اس کو واپس گلوکوز میں تبدیل کر کے جو ہے وہ جسم کے لئے استعمال میں لانا اس کا انتیائی اہم کام ہے سنتیسز آف پروٹین پروٹین کی پیداوار کرنا یعنی غزہ سے جو ہے امائنو ایسٹ سے جگر پلازما سے جو ہے وہ پروٹین تیار کرتا ہے ہپارین یہ جگر پیدا کر کے جو ہے وہ خون چھوڑتا ہے یعنی یہ خون کو جمنے سے روکتا ہے ہپارین جو ہے وہ خون کو جمنے سے روکتا ہے تو یہ جگر جو ہے وہ اس کو پیدا کرتا ہے ڈی ایمینیشن امائنو ایسٹ کا نکارہ نائٹروجن ایسا اور جو تباہ شدہ سیلز ہوتے ہیں ان کو جو ہے ان کا جو پروٹوپلازم کا جو ایسا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ یوریا میں تبدیل کرتا ہے اور گردوں کو جو ہے وہ خارج کرنے کے لئے جو ہے اس کو پھر بیج دیتا ہے اور دوسرے جو ہے وہ تباہ شدہ جو اس کے سیلز ہوتے ہیں ان کی نیکلو پروٹین جو ہوتی ہے اس کو جو ہے یورک ایسٹ میں تبدیل کر کے گردوں کو جو ہے وہ پھر خارج کرنے کے لئے جو ہے وہ وہاں بیج دیتا ہے تو یہ بھی اس کا ایک خاص کام ہے ڈی سیچوریشن آف ایٹس چکنائیوں میں مناسب تبدیلیاں جو ہے وہ لاکر جو ہے وہ جسم کے جو استعمال کے جو ہے وہ کابل بناتا ہے سٹورج آف آئرن غزہ سے جو فلاد جو آصل ہوتا ہے اس کو جگر جو ہے اپنے اندر جو ہے اس کو سٹور رکھتا ہے ڈی ٹوکسی ایشن آف پوائزن جگر جو ہے وہ مختلف قسم کے جو زہر ہوتے ہیں ان کو وہ نکارہ کرنے کے لئے جو ہے ان کا انٹیڈوٹ تیار کرتا ہے اور انٹیوٹیز بھی بنانے کا جو ہے وہ جگر کا جو ہے بہت اہم کام ہے تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو جگر جو ہے وہ جگر کا جو ہے کام ہے تو جگر کی فازت اور اس کی صحت کے حوالے سے اس کو صحت مند رکھنے کے لئے ہمیں جو ہے وہ مناسب خوراک کا استعمال بہت ضروری ہے اور غیر ضروری خوراکوں سے جو ہے ہمیں احتیاط کرنے چاہیے تاکہ جگر ہمارا جو ہے وہ صحت مند رہے تاکہ ہمیں جو ہے وہ اس کا جو صحیح کام ہے وہ اس کو صحیح کرنے میں جو ہے وہ اس کو آسانی رہے